نیوزلین ٹی ٹوینٹی ٹرائی سریز دو ہزار بائیس کا پانچپا میچ بنگلہ دیش کا مقابلہ نیوزلینڈ کے ساتھ اگلی اوول کرائیسٹرز کا میدان جہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے نجمل حسین شانتو ایلونگ وید مہدی حسن میراز کے ساتھ سلامی جوڑی آئے گی بنگلہ دیش کی اس ٹرائی سریز میں اگر الائیو رہنا ہے تو بنگلہ دیش کو آگے بڑھنا ہوگا یہ میچ چیتنا بنگلہ دیش کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ ٹرائی سریز کے فائنل سے بنگلہ دیش کی ٹیم باہر چلی جائے گی اور دس سے نیوزلینڈ کے اس ساؤتی بول کرانے کے لیے آئیں گے ایٹس ای فیفتھ میچ پانچپاں میچ نیوزلینڈ کے مقابلہ بنگلہ دیش کے ساتھ نیوزلینڈ ٹی ٹرائی سریز ہے پہلی گیند آئے گی اور گیپ میں بھی اسے کہتے ہیں انٹینشن اور اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہو تو بانڈریز لگی جاتی ہیں ایٹس ساؤتی نے پاور پلے میں پہلی ہی گیند میں تھوڑی پیچھے گیند ڈالی اور جب آپ پیچھے گیند ڈالتے ہیں تو لیک اٹھے شوٹ پھر بہت بہتر لگ جاتی ہے پاور بھی تھی شوٹ میں اور زیادہ تیرے تک ہوا میں بھی رہی ہے شوٹ پہلی ہی گیند چوکا اچھی شروعات بنگلہ دیش کی ایک پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ نجمل حسین شانتو اور میدی حسین میراج کریس پر آتے ہوئے اب آئے گی سبر کے اگرے گیند لیک سائٹ پر کھیلا ہے فیلڈر گیند کے پیچھے ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا بادل چھائے ہوئے ہیں موسم کچھ ایسا ہے کہ بارش بھی ہو سکتی ہے زیادہ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آؤٹ ہو سکتے ہیں اور آؤٹ ہے رنگ بیٹوین دے وکٹ ایمپورٹن ہوتی ہے پر ایسے میں پریشر بھیلٹ ہوا لیکی ایسے میں پریشر بھیلٹ ہوا لیکی ایسے میں پریشر بھیلٹ ہوا لیکی ایسے میں ہاتھوں میں رنز بنانا بہت مہنگا پڑا ہے لیکی ایسے میں بہت پیچھے تھے اور پہلی سفلتہ ملی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے وکٹ کی شکل میور بنگلہ تیش کی ٹیم میہدی حسن میراز دو گیندوں پر پانچ ایک چوکہ ضرور مارا پر یہاں پر اپنی وکٹ کا ہوا بیٹھے here comes one down player لٹن ڈاس میدان کی طرف آتے ہوئے بنگلہ دیش کے یہ پلیئر کسی ایک کو تو سٹے کرنا ہوئے کسی ایک کو بڑی پاری کھیرنی ہوگی اگر میچ میں آگے بڑھنا ہے تو you need to do this what a delivery اس آور کی پہنچ میں گیند بنگلہ دیش is definitely feeling the pressure ہوا میں گیند فلڈر گیند کے نیچے وکٹ جائے گی نیوزیلینڈ کو back to back ساکسس ملتے ہوئے گیند پیچھے دیش ساؤتی کو وکٹ ملی ہے اور اس پریشر کا پورا پورا فائدہ اٹھایا زیادہ در تک گیند رہی ہوا میں پریشر بلٹ ہوتا ہوا یہاں پر اور اب مصدقے کو سین آئیں گے right handed better اس سور کی آخری گیند دو وکٹ گھر چکی بنگلہ دیش کی pressure soft نظر آ رہا ہے فلڈر گیند کے پیچھے ہے ایک رنگ کی کول ہوگی ایک رنگ بنا لیا جائے گا چہران آئے اس سور میں پر دو وکٹ بھی گواہی ہے بنگلہ دیش نے کیا بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں سے comeback کر بائے گی یہ دیکھنا ہوگا پہلا ور سکسسپل رہنے کے بعد لوکی فگوسن فوس بولر آئیں گے ادھر سے دوسرہ آور کرانے کے لئے نیوزرینڈ کے طرف سے definitely نیوزرینڈ کا اپنے شواز بڑا ہے جب سے وہ پاکستان کے گینس میچ جیتے ہیں just tap کیا فلڈر گیند کے پیچھے دو رنگ کی کول دو رنگ بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا موسیق حسین اور نجمل حسین شانتوں کو گپ میں شورٹس کھیلنی ہوں گی تھوڑا سا آگیا کہ لیک سائٹ پر کھیلنا چاہتے تھے پر کمپلیٹلی میسٹ ہو اس آور کی تیسری گیند نیوزرینڈ کا مقابلہ بنگلہ تیش کے ساتھ فلڈک کیا لیک سائٹ پار that was straight into the hand of the fielder سکور بڑھتا ہوا موسیق حسین شانتوں کو ایک پارٹنرشپ بل کرنی ہوگی and that could be the case what a delivery from Lokی فگوزن چھال بڑھگیند سیدھا اوپر آئی جس کی ویرے سے ڈیفکلٹی ہوئی کھیلنے میں کتمو کا استعمال پچ آف دا بال پہ بہتر آئے ملے گا چوکا کتمول حسین شانتوں فائنلی اٹیک کیا ہے انہوں نے اور ڈاؤن دا ٹریک آئے گیند بہت دیر تک ہوا رہی اور ونڈ کے اگینس کھیل آئے انہوں نے اس کے لئے سے وہ کیچ ہو سکتے تھے دلیوری تو بہت بہتر تھی لیٹ کھیلا ونڈ کے اگینس کھیلا اور ایک پل کے لئے لگ رہا تھا کہ کیچ ہو جائیں گی بٹ ورلڈر کے بہت قریب سورین فور ٹو اس ور کی آخری گیند نو بال اور سنو بال کا فائدہ بنگلہ دیش کو ہوگا ایک رن بھی بنا ہے اور ایک رن ملا بھی ہے ایکسٹرا ایسے میں اگر آپ کو پاور پلے میں مل جائے نو بال اور فری ہٹ تو اس سے بہتر کیا ہے بہت 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 چھوڑا ہے مصدق اتھان نے فری ہٹ کا پورا فائدہ اٹھایا اور فری عام تھا ان کا بکوز وہ جانتے تھے فل انڈ ڈیلیوری اگر ہوگی تو بہت بہتر وہ کھیلیں گے اور وہ ہی انہوں نے کیا یہ دیکھیں شورٹ دیکھیں میڈل آف دی بیٹ دیکھیں بریلین ون عوار کے سماپتی یہ عوار بنگلہ دیش کے پکشو میں رہا ہے نائنٹین فور ٹو بکوز رن ریٹ پر نظر رکھنی ہے بغلہ دیش کی ٹیم کو میچ میں آگے بڑھنے کے لیے ٹیم ساؤسی آئیں گے در سے بول کرانے کے لیے دونوں پلئیئر آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اب کیسے آگے بڑھنا ہے تیسرہ آور بھاگتے ہو آرے ٹیم ساؤسی آگے بڑھنے کے لیے گیند سٹیڈیم سے باہر جاتے ہوئے نجبال حسین شان تو سٹا رکھنے کے لیے چکیڈیم سے بھی دیر تک ہوا میں رہی بہت بہت بہتر شورٹ تھی پچھلی آور میں تیرہ رن ہے اور اس آور کی شروعات بھی بہت بہتر رہی ہے لیک سائٹ پر کھیلا ہے سکیل ایک پر دورن کی کھول نو بڑ اونلی سنگل at the moment سکور بڑھتا ہوا چھبیس دو وکٹ کے نقصان پر یہ تیسرا آور ہے پہلے آور میں دو وکٹ کیری پر اس کے بعد مستیق حسین نجملت انشان تو بہت بہتر کھیل رہے ہیں اونلی سنگل at the moment پہلے گین پر بڑی چھوٹ مل جائے تو اس کے بعد مشکل نہیں رہتی ایسے میں کوچ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے نیو ترین کے پاس اور بولنگ میں می بھی چینجن کی جائے اس ڈیسیجن کے بعد نو بول اینڈ بولٹ او مائی گوٹ فریٹ ملی ہے اور یہ بڑی بھی کٹھا ہاتھ میں آئی تھی کوچ نے بتایا تھا کہ وکٹ ٹو وکٹ بول کر آئیں پر نو بول کی وجہ سے بہت برا ہوا بول تھے پر امپائر نو بول کی اور افریٹ ملی ہے میرے خیال میں یہاں پر نیوزیلینڈ کو سزا ملی ہے کپلا فلو بول کرانے کی بکاز ایک آسانی سے وکٹ ملی تھی انہیں اور ایسے میں اس بول کو دیکھیں تو اور اچھا کھیلا یہ شوٹ دیکھیں بہت بڑا چانس ملا یہاں پر مصدق حسین نہیں بلکہ نجمل شانتوں کو اگین وہ ٹرائی کر رہے ہیں بڑی شوٹس کر لے گی دیفنیٹلی یہ اتنی بڑی شوٹ نہیں تھی اس دفعہ وکٹ ملی ہے فائنلی ٹیم ساؤتی کو ریوارڈ ملا وکٹ کے ساتھ بڑی شوٹ کھیلنے کی کوشش پر میرے خیال میں بڑی شوٹ نہیں کھیلی چاہیے تھی ہر بول پر بڑی شوٹ کھیلنا بھی صحیح نہیں رہتا ایک آسان سکے جنریٹ ہوا little cameo from Najmul Hussain شان تو نو گیندو پر سولا and here comes the captain شاکیب الحسن left handed better ایسا ورکی آخری گین 32 for 3 shot no need to run for that one clean striker of the ball شاکیب الحسن again کو آنے دیا hit it hard with some perfection nothing bad on that nothing bad big hit 3 hour complete بنگلدیش کا اس کو 36 3 wicket کے نقصان پر شاکیب الحسن اور مصدق قسین کو سپاری کو آگے لے جانا ہوگا ادھر سے اس ساؤسی آئیں گے جو کہ already ایک wicket بھی لے چکے ہیں اپنے پچھلے hour میں 6 رن دیئے اس ساؤسی نے اور ان pitch conditions پر وہ بہتر balling کر آ رہے ہیں gone easy catch ایک ساؤسی ایک wicket taking baller ہے to be very honest اور جب وہ ball کر آتے ہیں تو حیران کر دیتے ہیں سب کو that's what he do all the time easy catch easy pick and look at that بہت ہمسان سا catch نور الحسن آئیں گے در سے right hander bats میں نور wicket keeper بھی ہیں بغلہ دیش کے نور الحسن پوٹرش بیلڈ کر نہیں ہوگی because چور wicket سے 36 کے score پر گر چکی ہے which is not good out شاک بول حسن کی wicket i don't know why there پر single بنتا نہیں تھا and why you are taking single ہاتھوں میں گین تھی